بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ کو بتاؤں گا بھی ٹھوڑی دیر بعد لیکن دوسری جانب کچھ گرفتاریاں ہونے والی ہیں اور کچھ کو رہائی ملنے والی ہیں عزت باب چیف جسس آف پاکستان عمر عطا بھنگیال کسی وقت بھی کوئی بڑا دھرماتا کر سکتے ہیں عزائم لگ رہے ہیں ان کے ون پوائنٹ ڈیجنڈ ہے کہ عمران خان الیکشن سے آؤ بھٹ کہ سب کچھ کیا ہے جس میں تفصیل سے بات کروں گا تجزیہ پیش کروں گا لودات سناؤں گا لیکن پہلے آپ سے گزارش کے آئیے ہیں کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا بٹن دھوڑا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی ذائقہ اظہار کریں اپنی شخصیت کے بتا دیں جی ناظرم اٹھالیس گھنٹے میں ایک بڑی گرفتاری لاہور کے ایک خاص علاقے مخصوص علاقے میں پولیس فورسز اور دوسری مختلف خفیہ دارے کچھ سرگام نظر آئے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی کوئی گرفتاری ہونے والی ہے قبول لگ رہا تھا کہ یہ تو پریکٹس کی جاری ہے یہ تو رہیسل ہو رہی ہے بعد یہ پتہ لگا انفرمیشن ملی تھی یہ رہیسل ہے مستقبل کے لیے کام ابھی نہیں کام اٹھالیس گھنٹے کے اندر ہوگا فیصلہ ہو چکا ہے کس کی گرفتاری کس کی نہیں اب آپ اندازہ لگا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی تو عمران خان صاحب کو خود پہلے اعلان کر دیتے ہیں کہ مجھے پکڑ لیا جائے گا مجھے گرفتار کر لیا جائے گا کارکنوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آئیں اور آپ لوگ پورا من مظاہرہ کریں لیکن بعد جو ہے کچھ نہ کچھ ہے ابھی تک تو پردہ داری ہے تو فائنلی فیصلہ کہتے ہیں ہو چکا ہے کہنے والے کہہ رہے ہیں تو اندازہ یہی ہے کہ جس انداز میں میں ایک سے زیادہ دفعی حرکت دیکھ چکا ہوں کہ خاص علاقے کو گھیرے ملیا گیا پولیس بھی موجود دوسری فورسز بھی موجود سب کچھ بڑا نام لشکر بڑے بڑے افسران بھی وہاں موجود اور رات کا ٹائم لگتا تو ہے نا کہ کسی چیز کے در حسل ہوگی اچھا ایک تو یہ بات دوسری جانب میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ کی گرفتاریاں اور کچھ کی رہائی بچہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے وقت میں جو ملاقات کی زمان پارک میں امران خان سے اس پر تحریک انصاف کے جتنے پس پردہ کارکن ہے رینما ہے اور جو ان کے پرستار ہیں امران خان کے جو ان کے فین کلپ کے لوگ ہیں ان کے جذبے پرعظم ہو گئے پھر سے دوبارہ جاگ گئے ہیں وہ کہتے ہیں کچھ نہیں اونا خان نو آئی امہ پچھن آیا کہ پاکستان نو پیسہ دینا ہے کہ نہیں دیا تو وہ کہتے تھے کہ گورے میں ملنے آئے تو گورے لیڈر سے ملنے آئے ہمارا کفتان شہزادہ ہے اور اس لیے ہی اس سے ملنے آئے پوچھنے آئے کہ جناب دسوکی کرنا ہے اچھا یہ تو ایک ہے اس بات تو فرعظم ہے لیکن دوسری جانب اس کی کہانی کیا وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ ہے کہ ہم اصلے مسائل بہرال اس بات سے اس وقت کے ملاقات سے کہ آئی ایم اف کا وفت آیا اس میں جناب حشان محمود پریشی بھی بیٹھے ہوئے تھے عمران خان صاحب بھی تھے پھر مجھو تھے اپنا روم پر میٹنگ ہوئی تو اس میں ہمباد عذر بھی تھے اور پھر دوسری لیڈران تھے بڑے بڑے جو روپوش ہیں سامنے نہیں ہیں تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بھی تلاشی شروع ہو گئے کہ یہ بندے ہیں کہاں کیونکہ ان کی گرفتاری کی آرڈر ہو چکے ہیں تو پھر خان کو بتائیں یہ کہاں ہیں یا شامہ محمود پریشی کو تو تلاشی اس کی بھی شروع ہو رہی ہے لہذا اس کا بھی اندیش آئے کہ کوئی بڑی گرفتاری کی چانسز موجود ہیں کہ جو لوگ میٹنگ میں موجود تھے آئی ایم اف کی میٹنگ میں موجود تھے اور آئی ایم اف کا جو پاکستان کے لیے آئی ایم اف کا جو سربراہ ہے پاکستان کے حوالے سے اس نے بھی اس میٹنگ میں شرکت کی مطلب اسی طرح ہے ویڈیو لنک پر تو ویڈیو لنک پر ان لوگوں نے بھی کی جو روپوش ہیں جو غیب ہیں جن کی گرفتاری ضروری ہے جن کے لیے ناقابل زمانت ورنٹ ہوئے ہوئے ہیں اب ایک تو چانس ہی ہو گیا تو اس لیے ان میں سے کسی ناقابل زمانت جگہ گرفتاری ہو سکتی ہو سکتا ہے کہ خفیات آ رہے ہیں جب یہ زمانت ہو رہی تھی اور لٹ میں تھا تو کئی نہ کئی سے ہو نہیں ہے کوئی جناب کانٹی ماری ہوئے کچھ سلسلہ دیتا ہے ہو سکتا ہے اس میں کیا بڑی بات ہے آج کے دور میں سب کوئی ممکن ہے اچھا اب رہائی کس کی ہو نہیں ہے تو رہائی جو بڑی بات ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ لگ رہا ہے کہ وہ جو دوری شہریت کی مالک ہے نا سپہ سالار کی نواسی ختیجہ شاہ ان کی مشکلات کم ہونے والی ہیں اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگوں کی بھی جیسے کہ آپ نے ایک دن پہلے اعلان سنا کہ حکومت کی جانب سے یا ذمہ داروں کی جانب سے یہ اعلان ہو گیا کہ اٹھارہ سال سے کم کے نوجوان جو وہ اور خواتین پر ملٹری کوورٹس میں مقدمہ نہیں چلا جائے گا ان کو انتظار دشتگردی میں ہی پیش کیا جائے گا تو رہتے ہیں تو شروع ہو گئی اب یہی وجوہات ہے کہ ہر دور میں الزامات لگتے ہیں ہر دور میں مقدمات بنتے ہیں لیکن فائنلی کچھ نہیں ہوتا لیکن اس دفعہ خطرناک رپورٹ ہے افواہ ہے ہم تم سے افواہی کہیں گے جب تک کنفرم نہیں ہوگی کہ وہ کہتے ہیں نہیں اٹھالیس گھنٹے میں ہی فیصلہ ہونے والا کہ کس کس کا کیس ملٹری کوورٹس میں جائے گا پھر اس کی تیزی سے ٹرائل ہوگا اور اس کے بعد اس کو سزا ہوگی اور پھر اس پر اسی تیزی سے سزا پر حمل درامت نہیں ہوگی اللہ خیر کرے یہ معاملات ہیں اگر سچ مجھ ملک دشمنوں کے خلاف کوئی ثبوت ملتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ہی تو ان کی ذمہ داری ملٹری کوورٹس ہو یا سیول کوورٹس ہو یا کوئی جو ہو یا اپنا انستحاد جائشت کرتی ہو لیکن ان کو اپنے وقیل تک رسائی ملنی چاہیے ان کی بات سننی چاہیے ان کی بات ہونی چاہیے ان کے شعایت دیکھنے چاہیے کیوں ان کا کیا موقع ہے عمران خان بھی کہہ رہے ہیں میں خود پیش ہوں گا اور اپنا موقع بھی بیان کروں گا اور چراہیت بھی پیش کروں گا کہ سازش کی کس نے اور غدار حقیقی طور پر ہے کون اب یہ ان کا بھی دعویٰ ہے لیکن عمران خان جو ہے ایک شخصیت ہے ان کو آپ دائے بھائی نہیں کا سکتے سیاست کے میدان سے انٹرنیشنلی شخصیت ہے ایک ثابت وزیر آزم ہے ایک ہیرو ہے کرکر کی دنیا کے ان کے فین کلب میں بہت اضافت پہلے بتایا تھا آپ کو کہ بنگلہ دیش میں ایک ان کے پیارے نے کسی پرستان نے ان کے فین پاکستانی نے ساتھ ہے کچھ ہمیں ایک ہوتل کھولا اس کا نام رکھا بنی کالا اور وہ عمران خان کی تصویر لگائی پھر ایک اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مصر میں ایک انہوں نے عربی میں ترانہ بنایا اس میں عمران خان کا ذکر ہے عمران خان کی جو سلوگ انتے وہ اس میں استعمال کی رہے ہیں اب ایک اور بات آئی بگلہ دیش بگلہ دیش کی ایک ٹیم کے کھلاڑی گئی لندن برطانیہ برطانیہ کے دور میں انہوں نے ایک انٹرو میں کہا کہ ہم فین ہیں اور پاکستانیوں نے عمران خان کی عزت نہیں کی تو انہوں نے کہا جب آپ کو یہ بات سمجھ آئی تو پاکستانی وہ کیوں نہیں سمجھ آئی کہتا ہے بابا یہ دماغ کا کام ہے دماغ کا کام ہے وہ دماغ سے کام نہیں لے رہے اکل سے کام نہیں لے رہے مجھے وہ بہت بڑا ہے وہ خالی پاکستان کا لیڈر نہیں ہے پھر کس کا لیڈر ہے وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے وہ تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا ہے وہ تو اقوائے متحدہ میں تقریر کرنے والا ہے اس نے تو بہت کچھ کیا ہے تو اس نے کہا اگر آپ کو ووٹ کا حق ہوتا تو آپ کس کو ووٹ دیتے ہیں مران خان کو یہ دیکھو میری تصویر لگی ہوئی ہے مران خان کی میری کٹ پر یعنی کٹ جو اسے پہنے ہوئی تھی اس کی بھی تصویر لگی ہوئی نہیں مران خان تو چاہنے والے تو اس کے موجود ہیں وہ ایک الگ بات ہے نو مئی کا واقعہ الگ بات ہے پاکستان کی معاملات قومی سلامتی ہے کہ وہ الگ بات ہیں اب اس میں فیصلہ ہم نہیں کرنا اس میں مطاقت نہیں لیکن جو ایک حقیقت ہے وہ ہے تیسری بڑی طاقت یا وہ کہتے ہیں ہم پہلی بڑی طاقت ہیں اب اس کو تو الیکشن میں ثابت کرنا پڑے گا لیکن الیکشن جو ہے فیلحال ابھی دور دور نظر نہیں آ رہے ان موجود حالات میں جہاں سیاسی بوران ہے جہاں مواشی بوران ہے جہاں اپنا آہینی بوران ہے وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی کچھ کارڈز موجود ہیں میں کس کے پاس عزت بات چیف جسٹس آف پاکستان سوار عطا بندیال کے پاس تو تو انہیں تو انہیں پہلے جو ایک حل برداری کی تقریب ہوئی ہیں وہ جس میں خاتون نے حلف اٹھا ہے مسردت حلالی میں وہ چیف جسٹس تھی پیشاور رہائی کو اٹھتی ہے اور بہت بڑی بدل بڑی دیانت داری اور آئینی اور ذمہ داریوں کی موجود ہیں جو بڑی مزاج ہیں اور وہ آئین دوست ہیں اور وہ لوگوں کی لئے کام کرتی ہے انہیں حل بھٹا ہے واگئی سپریم کورٹ میں تو اس تقریب میں شاہفیوں سے مڈیویڑ ہو گئی حزت مارکی چیف جسٹس آف پاکستان اوپر عطا بندیال کے تو وہاں جس نے جلی کٹی باتیں کی جس نے انہیں آنکھوں آنکھوں میں پیغام دیا ہے مختلف فقر عبادی کی کچھ سے ایسا لگتا ہے کہ اب بھی ان کا زہر کم نہیں ہوا اپڈیٹ کیا گیا انہیں لیکن مکمل نہیں ہوسکا لہذا وہ یہ کہتے ہیں میں اپنے ساکھ بحال کروں گا سپریم کورٹ کے ساکھ بحال کروں گا اب وہ جاتے جاتے کوئی کارنامہ کر سکتے ہیں اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں اسلام آت کی فضائیں اور فضاؤں میں انہیں والے چیل کوئے یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ جناب کسی وقت بھی عمر اطاب بندیار کسی بھی کیس میں چاہے وہ کوئی کیس بھی ہو 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 القادر ٹرس کا ہو تو شایخانہ کا ہو کسی اور معاملات کہیں نا کہیں دھماکہ وہ کر سکتے ہیں ایسا کہ حکومت کو کک وردے چٹکا لگے گا کہ پاہ یہ ہے کیو ہے دیکھنے والے حیران ہو جائیں گے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا تو اس ساری چیزوں کی خبریں موجود ہیں آگے یہ افوائیں ہیں یا یہ افوائیں خبر بن جائیں گی تو کفائیں خبر بنتی ہیں یہ بات کے بعد آنے والا وقت یہ بتائے گا آج اتنے ہی پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ نئے انمان کے ساتھ آپ سے جاتے جاتے گزارش کے آئے ان کو سبسکرائی کریں لائک کریں گھنٹی کے وٹن دبانے نہ بھولیں بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اپنی شخصیت کے مطابق صدا سلامت رہیں اللہ نکمان